موسیقی رب شرح لی صدری ویسیر لی امری و احلو العقداتم من لسانی يفققو قولی و جعن لی وزیر من احلی اللهم فکهنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورة الواعد رقو نمبر پانچ آیت نمبر ثرتي تو وَلَكَ دِسْتُحْزِيَا بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ قَفَرُ ثُمَّا أَحْزْدُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ تم سے پہلے میں بہت سے رسولوں کا مزاق اڑھایا جا چکا ہے بگر ہم نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی سورہ رات میں اللہ سبحانہ تعالی نے جن تین بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے اپنا اپنے کلام یعنی قرآن کا اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروا کے ان تینوں چیزوں پر ایمان اور ان کی اطاعت کا طریقہ اپنانے والوں کو کامیابی اور اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے والے رویے پر خسارے کا تذکرہ فرما دیا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تسلی دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ صرف آپ کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکین مکہ مان نہیں رہے لیکن نام ماننے کے ساتھ ساتھ مزاق بھی ہو رہا ہے تنقید بھی ہو رہی ہے کرٹسزم بھی ہو رہی ہے اترازات کی بوچھاڑ بھی ہو رہی ہے آپ کو نئے نئے ناموں سے بھی بکارا جا رہا ہے اس حالت میں یہ کہنا کہ صرف آپ کا نہیں پچھلے رسولوں کا مزاق اڑایا جایا گیا تھا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی اور پھر بڑی سخت عذاب کے ذریعے پکڑ لی اس موقع پر اس آیت کا تذکرہ متعدد اور ڈیفرنٹ کانسپٹس کی وجہ سے کیا جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مشکین مکہ جو مان نہیں رہتے مزاق کر رہے تھے انکار کر رہے تھے وہ بساوقات یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم انکار پر جمع ہیں تو اب تک ہمیں عذابِ الٰہی آنا چاہیے تھا اور پھر بساوقات یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ جائے اگر آپ سچے نبی ہیں تو جائیں عذاب لے آئیں اپنے اللہ سے کہیں کہ ہمیں عذاب سے دوچار کر دیں تو جب عذاب نہیں آتا تھا تو وہ شاید یہ تصور ان کے ذہنوں میں آتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت حق سچ نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے ان مشرقین مکہ کو عذاب نہ آنے کی بنا پر یہ تصور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی نہیں ہے ان کو جھنجوڑا گیا کہ یہ طریقہ پچھلے رسولوں کے قوموں کے ساتھ بھی ہوا تھا اور اللہ اگر اب تک عذاب تمہیں تمہارے انکارِ رسالت کے باوجود نہیں دے رہا تو یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے یہ تمہیں مخلط دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اس کو نام ماننے کے باوجود عذاب نہ آنے کی وجہ ان کی نبوت کی صداقت کی کمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مخلط ہے اور ایک بڑے عذاب کے آنے کی پیشنگوئی ہے مشرقینِ مکہ کو جھنجوڑا گیا عقیدہِ رسالت پر ایمان لانے کیلئے ان کو قائل کرنے کیلئے ہی لوجک سمجھائی گئے اور پھر ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اطرازات اور جن پر مذاق کا سلسلہ جاری تھا ان کو تسلی دی جاری تھی کہ یہ لوگ جو آج پوری شد و مت کے ساتھ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اگر ان کو عذابِ الہی سے پکڑا نہیں جارہا ان کا مواخصہ نہیں کیا جارہا تو یہ ڈھیل ہے ان قریب یہ عذابِ الہی سے دو چار ہوں گے مشرقین کو جھنجوڑا گیا صحیح کونسپ سمجھایا گیا اور عقیدہِ رسالت کی طرف مائل اور قائل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو تسلیح ہنسنہ اور صبر اور استقامت کی طرف رستہ دکھایا گیا پھر کیا وہ جو شخص ایک ایک کی متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں یہ حمتیں کی جا سکتی ہیں کہ لوگ اس کے کوئی شریک ٹھہر آ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر واقعی وہ اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہے تو سرا نام تو لو یہ نہیں ہے جو تم آپ کو بتا ہے مشرقین مکہ نے تین سو ساتھ بوت بنا رکھے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے حمایتی ہیں اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ کے ہاں خیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں گے اور دنیا میں بھی ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کیا میں نے یہ مقرر کی ہے اگر میں نے مقرر کی ہے تو پھر مجھے نام بتاؤں میں نے کون کون سے نام کی ہے ان کے نام تو لو کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا یا تم اپنے لوگ تمہارے موہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کہتے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لئے ان کی مقاریاں خوشنما بنائی گئی ہیں اور وہ راہے راز سے روک دئیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ کمرہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنانا اللہم ایسے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو خدا ترس انسانوں کے لئے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی یہ شان ہے ابھی کچھ ہی آیات پہلے پچھلے ہی رکوات میں اللہ سبحانہ تعالی نے جنتیوں کی صفات بتائی تھی کیا کہہ کر اولو الالباب کی صفات بتائی تھی اور پھر ان سیانے سمجھدار خوشمند دانشمند اکل والوں کی صفات بتانے کے بعد اللہ نے جنت کا نظارہ دکھایا تھا کیا نظارہ دکھایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو سیانے سمجھدار بن کے اللہ کی فرما برداری اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے باغات ہوں گے کون سے باغات ہمیشکی کے باغات جس میں وہ تنہا نہیں اپنے اپنے آباؤ اجداد اپنی زوریت اپنے ازواج کے ساتھ ہوں گے اور پھر ان کے محلات میں ان محلوں کے دروازوں میں سے ہر ہر دروازے اور ہر ہر انٹری پوائنٹ پر سے فرشتے داخل ہوں گے سلامون علیکم وہ نے کہیں گے تم پر سلامتی ہو اور پھر فرشتے کیا کہیں گے تمہیں یہ جنت کیوں ملی تھی بے ماں صبر تم اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا اور پھر فرشتے کیا کمنٹ کریں گے ان کے گھر کو دیکھ کر فنعمہ اقبتدار کتنا اچھا گھر ہے تمہارا اب پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لئے جنت کا وادہ ہے کیسی ہے یہ جنت اس جنت کی شان جس کی پیچھے صفات تھی اب اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی یہ قرآن میں بہت جگہ آتا ہے تجری من تحت حل انہار اس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی یہ تصور کیا ہے ایک تو یہ آج کے دور میں تو میرا خیال ہے حملوں کے لئے کمپریہنڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جہاں پہ چھت میں سے کچھ حصے جو ہیں وہ شیشے کے بنا دیے جاتے ہیں اور اس کے نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے تو تحت حل انہار کا مطلب ایک تو شاید آپ اس طرح کنسیف کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو جنت کے باغات ہوں گے جو جنت کے باغات کے فرش ہوں گے وہ کچھ اس طرح کی ہوں گے کہ ان کے فرشوں کے نیچے سے پانی اور جھرنے اور نہریں بہتی اور جاری ہوتی بھی نظر آئیں گی ارد گرد باغات اور قدموں کے نیچے بہتے ہوئے جھرنے اللہ کے لئے یہ ممکن نہیں کوئی مشکل نہیں آج انسان اپنے گھروں کی تعمیر کے اندر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تحت حل انہار اللہ کے لئے جنت کے زمین اور فرش کے نیچے اور یہاں پھر یہ کہ یہ جنت کے باغات اونچے ہوں گے اور نیچے کی زمین کے اوپر نہریں بہ رہی ہوں گی جیسے اگر آپ چلے جائیں پہاڑی علاقوں پر چلے جائیں تو وہاں پھی کیا ہے اوپر پہاڑوں کے اوپر سبزہ اور رویدگی اور وہاں سے پھوٹنے والے چشموں کے ساتھ وہ نہریں بہتی ہیں تو نیچے کی طرف دھلوان کی طرف آتی چلی جاتی ہیں بہرحال کچھ بھی نظارہ ہے باغات اور پانی ان دونوں کا مکسٹر اور کمبینیشن خوبصورتی کی اور سینری کے خسن کی انتہا ہے اللہ فرماتے ہیں اس شان کی ہوں گی کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس کے پھل اکلوہا اس کے پھل کیسے ہوں گے دائمون جنت کے پھل جنت کے پھل کی ایک صفت اللہ فرما رہا ہے دائمون ہمیشہ رہنے والے یاد رکھے گا جنت کے صفات میں سے ایک صفت اس کے دوام کی صفت ہے اس کی ہمیشہ کی صفت جو میں کل بھی آپ کو بتا رہی تھی دہرالی جی حدیث کیا ہوگا موت کو میڈے کی شکل میں میڈے کی شکل میں لائے جائے گا اور اس کو زبا کر دیا جائے گا موت کو ختم کر دیا جائے گا اللہ جہنمیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے جاؤ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں ہمیشہ یہاں قیام کرنا پڑے گا اور پھر جنتیوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرمائیں گے تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں ہمیشہ یہی قرار اور مکان پکڑو گے اور پھر فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہیں گے دہرالی جیئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے جاؤ تم اب ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تمہیں ہمیشہ صحت مند رہو گے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی تمہیں ہمیشہ قیام کرو گے تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تمہیں ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہ ہے جنت کا دوام ہمیش کی اللہ سبحانہ تعالی وہ جو عبدی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لئے قائم رہنے والی ہے اس کے مقابلے میں اس عارضی اس ناکس اس چھوٹی سے زندگی کو جس کا سلسلہ بس صرف ایک ملک الموت کے آتے ساری منقطع ہو جانا ہے اللہ اس مقابلے میں اس کی اہمیت کو محسوس کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس کی جنتوں کے اس جنتوں کے میووں کو اس کی نعمتوں کو کھو دینے کا فکر اتا فرما اللہ ان سے محروم رہ جانے کی پریشانی اور تقویٰ اتا فرما دے اور اللہ یہاں کے غموں سے ہمیں غنی کر دے یہاں کے عارضی یہاں کے چھوٹے یہاں کے ناکس سے غم اور یہاں کے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو بہت تھوڑے سے دور کے لیے ہیں اور ان پریشانیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اللہ اس جہنم کے خوف اس جہنم کی مسیبتیں اس جہنم کی مشکتوں کے خوف سے اللہ یہاں کے خوفوں اور پریشانیوں سے ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں آخرت کے فکر سے آشنا فرما دے آپ دیکھیں کہ جنت کے پھل ہمیشہ ہوں گی کیسے ہمیشہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ بے روک ٹوک ملنے والے قرآن میں بھی آتا ہے بے روک ٹوک کسی کو کوئی روک نہیں ہوگی کوئی ٹوک نہیں ہوگی جو جب جہاں جتنا جہاں سے جیسے کھاتا چلا جائے گا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کھانے والے کو بھی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوگی سارے پھل سارا وقت لگاتار یہاں تو موسمی ہوتے ہیں گرمیوں میں کچھ ہوتے ہیں گرمیوں میں جو ہے وہ سٹرس کھانے پہ دل کرتا ہے اور سردیوں کے اندر آم یاد آتے ہیں تو لہٰذا گرمی سردی جاڑا بارش کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہر وقت لگاتار سارے پھل میسر ہوں گے کھلے ہوں گے وہ جیسے غالب کو آم بہت پسند تھے تو غالب کہاں کرتے تھے آم ہوں اور آم ہوں آم ہوں اور آم ہوں پہلے آم علف مدہ سے اور دوسرا آم آئیں نا لف میم سے یعنی بہت زیادہ کھلنے ہوں اور آم بھی ہوں تو لہٰذا وہاں آم ہوں گے اور آم ہوں گے بے روک ٹوک ہوں گے لام انتہا ہوں گے اور پھر کھانے والے پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں اور صحت بھی ہوگی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنتی ایک ایک جنتی کو کتنے ستر لوگوں کے برابر اس کو بھوک اور اس کو کھانے کا جو کیفیت ہے اس کی کیفیت پھل اتنا اتنا بڑا خوشہ اور اتنا اتنا بڑا گچھہ کلی میں وہ حدیث پڑھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصوف پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیچھے ہٹنے کی وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت کے پھل کا ایک گچھا ایک خوشہ دکھایا گیا تھا اور میں نے چاہا کہ میں آگے وڑ کے اس کو پکڑ لوں لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو تھامتا اور میں تمہارے لیے لے کر آتا تو قیامت تک کے لیے سب کے لیے وہ رسک کے لیے قفائت کر جاتا یہ جنت کے پھلوں کے ایک گچھے کی کیفیت ہے کہ کتنے بڑے ہوں گے کتنے زادہ ہوں گے اور پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ یہ گچھے کیا ہوں گے جو ہی جو ہی ایک جنت تھی کہ دل میں یہ خواہش آئے گی اس پھلوں کے پکے ہوئے گچھے کو دیکھ کر تو قرآن کہتا ہے قطوفہ دانیا وہ جنت کے گچھے اس جنتی کی آرزو پر جھک جائیں گے آج ہی حدیث کلاس میں یہ مباحثہ ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جو جائز خواہش ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ والا ہمہ یشتہون دلوں کی خواہش کو پورا کریں گے ہر جنتی کی آرزو پورا کیا جائے گا تو آرزو کی تکمیل کی حد دیکھ لیجئے کہ وہ پھل کی طرف دیکھے گا تو وہ پکھاوا گچھا اس کے آگے چھک جائے گا میں چھپی قرآن کی آیت پڑھتی ہوں کہ پھلوں کے گچھے جنتیوں کے آگے چھک جائیں گے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پھلوں کے گچھے جنتیوں کے آگے کیوں چھکیں گے کیونکہ وہ جنتی کون ہوگا جو اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کے آگے چھکتا تھا جو اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کے آگے چھکتا تھا اپنے رکو میں اپنے سجود میں چھکتا تھا اور وہ جو اپنی زندگی میں عملی طور پر اللہ کے آگے اپنا سر چھکا دیا تھا اس نے اکڑتا نہیں تھا غرور تکبر کر کے سر اکڑا کے اللہ کی نافرمانی پر نہیں انکساری سے اللہ کے آگے سر تسلیم چھکا دیتا تھا اوبیڈینس کرتا تھا کمپلائنس کا طریقہ تھا اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا یہ پھلوں کے گچھے کس کے آگے چھکیں گے جو صرف اللہ کے آگے نہیں اللہ کے بندوں کے آگے بھی چھکتے تھے آج سی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تکبر اور گھومنڈ کے ساتھ غرور اور فخر کے ساتھ نہیں اور پھر اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ کس کے آگے چھکتے تھے جن کے لئے قرآن نے حکم دیا سورہ بنی اسرائیل میں وَحْفِزْ لَهُمَا جُنَاحَ زُلِّمِنَ الرَّحْمَا اپنے کندوں کو آجزی سے اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا کے کھڑے ہوا کرو اپنی آواز کو بھی پس رکھو اپنی نگاہ کو بھی پس رکھو اپنے کندوں کو بھی آجزی کے ساتھ جھکاؤ جنت کے خوشے کن کے لئے جھکیں گے جو آجزی کرتے تھے ان کے ساری کرتے تھے رگو کرتے تھے سجود کرتے تھے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا کے سمینہ و اطوانہ کے طریقے اپناتے تھے ان کے سامنے جنت اپنے پھل اور اپنے گوشے جھکا دے گی یہ وہ پھل ہوں گے جس کے لئے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک جنتی اس جھکے و ایک کوشے اور گچے میں سے پھل توڑے گا تو فوراں جہاں سے پھل توڑا گیا تھا اب ہاں پہ نئی سیرے سے پھلوں کا دیا جائے گا اگر ہم قرآن اور حدیث کو ملا کے دیکھیں تو جنت کے اتنے خوبصورت نظارے اتنی پرفیکشن اور اتنی پرسیشن کے ساتھ پوری کے پوری سینڈی کو دکھا دیتے ہیں اور پھر وہ پھل صرف یہ نہیں کہ ہمیشہ ہوں گے بے روک ٹوک ہوں گے کھلے کھا سکیں گے یہاں تو عمرہ کھاتے ہیں غریب نہیں کھا پاتے یہاں تو پھلوں کی ریڑیوں کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی جیب میں اتنی مال اور استطاعت نہیں پاتے لیکن جنہوں نے یہاں پر اپنا مال اپنی صلاحیتیں لگا دی وہاں پہ بے روک ٹوک میوے پانے کا کہ مستحق ہوں گے اور یہ میوے کس کو ملیں گے حدیث ایک اور جگہ بتاتی ہے جس نے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے میں سے میوے عطا فرمائیں گے اب یہ جنت کے میوے یہ جنت کے پھل اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو قرآن میں فرماتے ہیں نا وہ اوتو بہی متشابہن کہ دنیا کے میووں کے ساتھ ان کے رنگ میں ان کی ساخت میں ان کی شیپ میں ظاہرتن ایک عام شد عام کی طرح ہی ہوگا ایک کیلہ تو شاید کیلے کی طرح ہی ہوگا وہ اوتو بہی متشابہن ملتے جلتے دیے جائیں گے تاکہ ملتے جلتے کیوں دیے جائیں گے دنیا کے پھلوں کی طرح کیوں ہوں گے کیونکہ اگر بالکل کوئی نیو لکنگ پھل ہوں گے وہ جو ہم نے پہلے چکھے اور کھائیں نہیں ہوگے تو ہاتھ شاید ان کی طرف نہیں بڑھیں گے ایک اپنایت کا حساس ہوگا ایک پہلے جانے جانے کا حساس ہوگا جنت کے اندر کوئی بھی چیز بیگانی اور کوئی بھی چیز unknown discomfort create نہیں ہوگا اور پھر یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ دیکھنے میں تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے لیکن ذائقے میں بہتر جہاں بہتر اور رس میں بہت زیادہ رسیلے جو جنت کی کھجوریں ہیں اور جو جنت کی بیر کی بیرییاں ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بیریوں کا تذکرہ ہے اور بیری کا پودا صرف اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اس کے اندر کانٹے وات ہوتے ہیں اور بیری کا پھل توڑنا بڑا مشکل ہے جنت میں تذکرہ ہے بے خار بیرییاں بے خار بیرییاں ان کے اوپر کوئی thorns کوئی کانٹے کچھ نہیں ہوگا کتنا آسان ہوگا ان کو توڑنا اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیرییاں ان کے بیر اور کھجوروں کی درختوں کے کھجوروں کے جو گچھیں ہیں وہ کیسے ہوں گے کھجوریں مٹکوں جتنی بڑی ہوں گی مکھن جتنی نرم ہوں گی شہد جتنی میٹھی ہوں گی دنیا جیسے ہوں گے شکل اور حیرت میں لیکن دنیا کے پھلوں سے بدر جہاں زیادہ میٹھے اور بدر جہاں زیادہ رسیلے اور شیری ہوں گے اللہ نے فرمایا یہ ہو کی جنت ہمیشکی کی جنت اس کی نیچے نہریں اور پھر پھل کیا ہوگا اکلہا دائمون ہمیشہ رہنے والے پھل یہ پھلوں کا دوام کس کو ملے گا جو کونسا عمل کرے گا کہ اس کے عمل میں دوام ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کونسا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا احب العملو الاللہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی طرف کونسا ہے جس میں کیا ہے ادوامہو جس میں دوام ہے جس میں ہمیشکی ہے وہ عمل جو ایک فصلی سے عمل کی شکل میں آتا ہے جیسے بس آپ کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورا معاشرہ ہی دین کے رنگ بے رنگ آ جاتا ہے سب نے قرآن پکڑ لیے سب نمازوں میں سب جماعتوں میں حاضر ہونے لگتے ہیں اور جیسے ہی عید کا دن ہوتا ہے وہ سروں سے دوبٹے بھی اتر جاتے ہیں ہاتھوں کے قرآن بھی واپس تاکوں میں چلے جاتے ہیں اور با جماعت نمازوں کی حاضریاں بھی کھڑ جاتے ہیں یہ فصلی دین ہے یہ موسمی دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کونسا دین پسند ہے اللہ کو وہ دین وہ عطاعت وہ عبادت وہ فرما برداری پسند ہے پرسسٹنس ہے کانٹینیوٹی ہے اللہ حیو قیوم ہے عمل کونسا پسند کرتا ہے جس میں قیام ہے جس میں ٹھہراو ہے جس میں ہمیشگی ہے پھر بس آگات کچھ لوگ تکلیف آنے پر دیندار بن جاتے ہیں قرآن خانی کی محفلیں تسبیحات کی محفلیں دھرود کی محفلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت کا دن آتا ہے تو عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں ربی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اور باقی کا سال عطی اللہ و عطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا جاتا ہے یہ موسمی دین یہ موسمی عقیدتیں یہ موسمی محبتیں یہ موسمی عداتیں اور عبادتیں یہ اللہ اور اللہ کے دین کا مقصود نہیں ہے پسندیدہ کیا ہے ہمیشگی ثابت قطمی پرسسٹنس اینڈ پرسیویرنس یہ اللہ سے مانگا بھی کریں اور اس کی طرف کوشش بھی کیا کریں یہاں تک کہ تحجد کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم فلا شخص کی طرح نہ ہو جانا تم فلا شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں دوام ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جتنا ہمیشگی اور پرسسٹنس کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا شروع کریں اور جتنا شروع کر لیتے ہیں پھر اس کو ترک کرنے کا طریقہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے ترک کرنا تو مسجد کے طریقے کو ترک کرنا پردے کو ترک کرنا اور یہاں پھر میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا آپ کو پتہ ہے ساتھ بڑے بڑے گناہ موبکات ساتھ بڑے بڑے خلاق ہونے گناہوں والے گناہوں سے بچو بخاری کی حدیث ہے اور ان میں ایک کیا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا ارے جنگ میں چلے گئے ہیں جہاد کے لیے قدم اٹھا لیے تو پلٹنے کا طریقہ نہیں ہے یہ ہے ہمیشگی یہ ہے ایک عمل میں دوام ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا وانسرنا علا الکاوم الکافرین یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا تینک اے دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی اطاعت پر جمع لے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھل ہمیشگی کے ہوں گے اور اس کے سائے جنت کے سائے کتنے بڑے ہوں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے اور اس ایک درخت کا سائے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ایک سوار سو سال کی مصافت پر بھی چلتا رہے گا تو اس کا سائے ختم نہیں ہوگا ٹہنی آئیتنی لمبی جھکی وی کیسی ہیں سورہ رحمان میں آتا ہے مودہام مطان ڈیپ ڈاک رچ گرین کلر کی اور جھکی وی لمبی لمبی ٹہنی آ پھر ان کیا سائے سائے کیسے ہیں سائے بھی ان کے دائمی ہوں گے یہ گھر ہے جنت کن کو ملے گی جنت متقیوں کو ملے گی جنت کے حصول کے لیے تقویٰ لازم ہے جنتیوں کے صفات کا جہاں پہ تذکر آئے گا قصیر موقع پر تقویٰ کا تذکرہ ضرور آئے گا اس لئے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر زندگی گزارے گا اللہ قیامت کے دن اس کو بے خوف کرے گا اور جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر زندگی گزارے گا اللہ قیامت میں اس کو بے خوف کر دے گا وَلَا خَوْفُنِ الْاِحِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ یہ تقویٰ ہے اللہ کا خوف اللہ کی سزا کا اس کی جزا کا اس کی عذاب کا اس کے کہر کا اس کی پوچھ کچھ کا اس کے سوال جواب کا اس کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا اس کے سامنے عمال نامے کے کھلنے کا اس کے سامنے میزان عطل میں عمل کے تلنے کا اور تقوی خوف ہے رازق رب کے روٹ جانے کا اس کے سامنے گناہوں کے پلنوں کے تلنے کا خوف اصل میں تقوی ہے اس خوف خدا سے جو روتا ہے اس کو تو بلا حساب جنت میں تاخل کر دیا جائے گا یہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو دو کترے بہت محبوب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو دو کترے بہت محبوب ہیں ان میں ایک کترہ شہید کے خون کا کترہ ہے اور ایک خوف خدا سے بہنے والا مومن کا آنسو کا کترہ ہے اور پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے خوف خدا سے بہنے والے یہ آنسو کے کترے اگر وہ مکی کے سر کے برابر بھی ہوں گے تو جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے کترے چھو جائیں گے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے تقویٰ کی دعا بھی یاد کر لیجئے چھوٹی سی دعا ہے اگر زیادہ لمبی نہیں آتی تو اللہم آتی نفسی تقویٰ اللہم آتی آتی کا مطلب ہے تو دے دے ایک ریکویسٹ ہے اللہم آتی نفسی اے اللہ تُو میرے نفس کو میرے دل کو تقویٰ ہا اس کا تقویٰ عطا فرما دے اور پھر وہ ذرا تبیل دعا اللہم آنی اسعلو کالخدا وَتُقَا وَالْغِنَا وَالْعِفَافَا اللہ سبحانہ وتعالی میں تجھ سے دعا کرتی ہوں ہدایت کا تقویٰ کا پاک دامنی کا اور دنیا کی چیزوں سے غنی ہو جانے کا زخد اور غناء کی دعا کرتی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے تقویٰ کی دعا کیا کریں کیونکہ تقویٰ ہی جنت کی حصول اور جنت کی نعمتوں کا ذریعہ یہ انجام ہے متقی لوگوں کے لئے اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لئے دوزہ کی آگ ہیں دعا کیا مانگنی ہے اللہمہ اچرنا منا نار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہے اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تم صاف کہتو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا کیا ہے اور بندگی کیسے اللہ کی بندگی کا حکم اللہ کی عبادت اور پھر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا کیا ہے اور بندگی کا حکم کیسے دیا کیا ہے اس کے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں اپنی عبادتوں کا مہور مرکز فوکس کسی اور کو بناوں یا اپنی عبادتیں کسی اور کو دکھانے کیلئے کروں یا اپنی اطاعت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کروں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں کل بھی صفت بتائی تھی کہ جنتیوں کی صفت اور اکلمند اور سیانے اور سمجھدار کون ہوتے ہیں جو ہر ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف ریورٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں منعناب اللہ فرما رہے تھے یاہدی الیہی منعناب میں کس کو حدایت دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے میری طرف پلٹتا ہے اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ ایک سارٹیفیکٹ دیا ہے نعم العبد اللہ فرماتے ہیں میرا اچھا بندہ نعم العبد میرا اچھا بندہ کتا بڑا سارٹیفیکیٹ ہے اللہ کسی کو دے یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے اور نعم العبد کی صفت کیا بتائی گئی ہے انہو عواب وہ رجوع کرتا ہے اور یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور رجوع اس کی طرف کیا جائے گا رجوع کرنے سے ہدایت ملے گی رجوع کرنے سے نعم العبد کا سارٹیفیکیٹ ملے گا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ ہر ہر حال میں بندہ اللہ ہی کی طرف پلٹے غم ہے دکھ ہے پریشانی ہے بیماری ہے تکلیف ہے تو اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے جیسے حضرت یاکوب علیہ السلام نے کیا میں لوگوں کے آگے اپنی حالتِ زار بیان نہیں کروں گی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ پہلا طریقہ پھر دور آئیں دکھ غم بیماری پریشانی مشکل کرائسز کلیمٹی رجوع کیسے کریں گے پہلا طریقہ اننا ما شکو بسی و حزنی اللہ رونا دھونا شکوہ شکایت کس کے طرف ہے صرف اللہ کے سامنے لوگوں کو حالتِ زار بیان نہیں کی جائے گی لوگوں کے سامنے شکوے شکایت نہیں کیے جائیں گے جس کی طرف سے آئی ہے اسی کو روداد سنائی جائے گی وہ ویسے بھی سنتا ہے وہ ویسے بھی دیکھتا ہے اس کو ویسے بھی پتا ہے دوسرا طریقہ دکھ اور تکلیف میں حاجت روائی چھولی اسی کے آگے پھیلائی جائے گی دعا اسی سے کی جائے گی حاجت روائی اسی سے کی جائے گی اس کے حکم سے آئیے اسی کے حکم سے جائے گی یہ ہے دکھ تکلیف غم بیماری پریشانی کلیمٹی اور کرائسز میں رجوع کا طریقہ پھر خوشی میں بھی اسی کی طرف رجوع ہوگا کوئی نعمت ملی ہے کوئی راحت ملی ہے کوئی کامیابی ملی ہے کوئی ترقی ملی ہے کوئی فتح ملی ہے کوئی اور نعمت شامل حال ہوئی ہے تو رجوع کے طریقہ کیا ہوگا شکر ذکر تکبر کی نفی ان نعمتوں کو اللہ کی حکمات کی مطابق استعمال کرنا یہ ہے نعمتوں کے ملنے پر رجوع کا طریقہ پھر اس کے بعد اگر کوئی نعمت ملنے کے بعد چھن جاتی ہے تو رجوع کا طریقہ کیا ہے سبر شکر ذکر یہی ہے نعمت چھن گئی نعمت کا زوال آ گیا تو بھی کیا ہے سبر کرنا ہے اس کو راضی رکھنے کے لیے شکر کرنا ہے باقی نعمتوں پر ذکر کرنا ہے اپنے دل کو سکینہ دینے کے لیے اچھا زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے زندگی میں کسی فیصلے کے دو راہی پر ہیں فیصلے کے چو راہے پر ہیں decision making نہیں ہو رہی پتہ نہیں کرناگا میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہاں جاؤ میں وہاں جاؤ میں یہ پہنوں میں وہ پہنوں میں یہ کھاؤ میں یہ نا کھاؤ میں اس محفل میں جاؤ میں یہ نہ جاؤ یہاں پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن اور حدیث کو تھامنا ہے یہ ہے رجوع کا طریقہ غم میں دکھ میں پریشانی میں بیماری میں مشکل میں آسانی میں راحت میں نعمت کے ملنے پر نعمت کے چھننے پر خرخالت میں فیصلوں کے کرنے پر رہنمائی کے معاملے میں اور پھر پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا مشاورت کے لیے اللہ سے رجوع کرنا کسی فیصلے اور رہنمائی لوگوں سے مت فیصلہ لیا کریں لوگوں سے رہنمائی مت لیا کریں گائیڈنس کے لیے گائیڈنس کے لیے استخارے کا طریقہ موجود ہے ہر ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا جو یہ کرتا ہے ہم نے دو اسپاک سے دیکھا اس کو کیا ملے گا ایک تو اس کو ہدایت ملے گی کل ہی ہم نے پڑا میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نیم العبد کا اچھے بندے کا لیبل اور ٹائٹل کس کو دیتا ہے انہو عباب جو ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ہم اس رجوع کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ ہم اس رجوع میں دوام اتا فرمائے اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے فرمان عربی تم پر نازل کیا اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پہروی کی کونسا علم مجھے اور آپ کو کہا جا رہے ہیں اس دور کے مشرقین کو بھی کہا جا رہے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو کہا جا رہے ہیں کہ اب یہ علم قرآن اور حدیث کا جو تمہارے پاس آ گیا ہے اس کے بعد تم نے معاشرے تم نے اپنی برادری تم نے اپنے گھرانے کی پہروی کی تو پھر کیا ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی اس کی پکڑ سے بچا سکے گا اب مجھے بتائیں کہ جس کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حامی اور مددگار نہ ہو اور جو اللہ کی پکڑ میں پکڑ لیا جائے کیا وہ بچے گا نہیں بچے گا تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کیلئے اور اللہ کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کیلئے پھر کیا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے احکامات شاہف و نفس پر کتنے بھاری ہو کر کیوں نہ گزریں ان کو ماننا ہے اور ارد گرد لوگوں کی بات نہیں مانی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیر چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا اعتراضات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں پچھلے نبیوں پر بھی کیے جاتے تھے ان کے بشریت کے بشریت کے اعتراضات میں آپ کو یہ بات بار ہاں بتا چکی ہوں کہ ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کی زندگی میں ان کی دور کے لوگ نبی کو بشر کے طور پر دیکھتے تھے کھاتے پیتے سوتے جاگتے زخموں سے خون بیٹھتے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے تھکتے سب کچھ دیکھتے تھے تو چب یہ فطری تقاضی دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ اعتراضات بھی ہوتے تھے یہ کیسا نبی ہے یہ تو کھاتا بھی ہے یہ تو پیتا بھی ہے یہ تو بزاروں میں بھی چلتا ہے اس کے تو بیوی بھی ہیں اس کے تو بچے بھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ہر دور میں نبی کو ایسا ہی بنایا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیا گیا جواب دیا گیا یہ ہر دور کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا کسی رسول کی یہ بھی طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لاسکے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے موجزات دیے حضرت موسیٰ کو بھی دیے حضرت عیسیٰ کو بھی دیے حضرت سلمان حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی دیے تمام نبیوں میں بہت سے نبیوں کو موجزات دیے گئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ نبی قوم کو موجزات دکھائیں اور اللہ کی نشانی اور موجزات دکھا کر ان کو ایمان پر قائل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل پرمننٹ موجزہ نہیں دیا گیا تھا بارہا حیات طیبہ کے واقعات پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ٹیمپریری سے آرزی سے شارٹ لیوڈ کچھ موقعوں کے اوپر موجزات دیے جاتے تھے آپ نے وضو کے پانی کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور پانی جو ہے وہ وہاں سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے اس طرح کی متفرق موجزات آپ کو آرزی طور پر دیئے گئے اب چونکہ پشتے نبیوں پر خاص طور پر اہل کتاب کے جو نبی تھے عیسائیوں کے نبی اور یہود کے نبی حضر موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس تو پومننٹ موجزات تھے تو مشکین مکہ بھی اور اہل کتاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور ہوتا تو اس کا جواب دیا گیا کہ نبی اپنی مرضی سے موجزہ نہیں لاتے یہ اللہ کے حکم سے دیا جاتا ہے اور اسے بھی آپ کو بتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا موجزہ دیا گیا تھا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن تھا یہاں پر یہ غور کر لیجئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موجزہ یا نشانی نہیں لاسکتا نبیوں کو بھی جو موجزہ دیئے گئے وہ بے اذن اللہ تھے اللہ کے حکم اللہ کی مرضی اللہ کی قدرت کے ساتھ نبیوں کو موجزہ دیئے گئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے نوازا گیا تھا تب اللہ سبحانہ تعالی نے وہ ید بیدہ اور اسا کا موجزہ دے کے کہا تھا اب تو جا تیرے پاس دو نشانی ہیں جا تو فیرون کے پاس جا تو یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے کوئی نبی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ یہ خود سے خود موجزہ اپنی عبادات کے زور سے یا اپنی کسی ماملے کے زور سے موجزہ حاصل کر سکیں موجزے اور قرامت میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے عقیدہ رسالت کی حوالے سے اس کو جاننا ضروری ہے نبیوں کو جو موجزے دیئے گئے سپر نیچرل فنومناز نبیوں کو کچھ سپر نیچرل چیزیں ہیں سپر ہیومن چیزیں ان کو دی گئیں یہ اللہ کے حکم سے تھی ان کی عبادت کے زور یا ان کی مرضی ان کی اذن کو اس میں کوئی اختیار موجود نہیں تھا ان پر ایمان لانا ایمان بررسل کا لازمی جزب ہے رسولوں کو مانیں گے تو جس جس رسول کو جو موجزہ دیا گیا تھا اس کو ماننا ضروری ہے تب ہی ایمان بررسل مکمل ہوگا نبیوں کے موجزات کو ماننا ایمان بررسل یا عقیدہ رسالت کی مکمل تکمیل اور کمپلیشن کے لیے لازمی ہے لیکن نبیوں کے علاوہ ان موجزات کو موجزہ نہیں کرامات کہا جاتا ہے کچھ اولیاء اللہ کچھ بزرگ کچھ عبادت گزار لوگوں کے پاس بس اوقات ایسے موجزانہ ماملات رنوما ہوتے ہیں ان کو استلامِ کرامات کہا جاتا ہے جب نبیوں کے زندگی میں ایسا ماملہ تھا تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن کسی نیکوکار کسی ولی اللہ کسی پیر کسی فقیر کو اگر اس قسم کا موجزہ دیا جاتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور اس پر اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو ایمان میں خلل یا ایمان میں نقص یا قمی کا ماملہ لاحق نہیں ہوگا یہ میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ بس اوقات یہ جو بیعت کرنا اور وہ جو پیری اور فقیری کے سلسلے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں اولیاء اللہ کے فلاں موجزے کے اوپر ایمان نہیں لائے گیا تو ایمان ناکس ہو جائے گا ایمان گھٹ جائے گا تو this is what I am trying to tell you کہ نبی کے موجزے پر تو ایمان لانا ایمان کا تقاضی ہے ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا لیکن اولیاء اللہ یا بزرگوں یا عبادت گزاروں کو اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسے سپر نیشنل فینومناز ہوئے جن کو قرامات کہا جاتا ہے اگر کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس کا دل چاہتا ہے وہ مان لے لیکن اگر کسی نے یا تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا سنی سنائی بات پہ سنا اور اس کو یقین نہیں آتا اور اس کا دل قائل نہیں ہوتا اور وہ اس کو نہیں مانتا تو نہ ماننے سے گناہ نہیں ہے نہ ماننے سے ایمان برباد نہیں ہے نہ ماننے سے ایمان میں خلل نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں کچھ اولیاء اللہ کے کرامات کو ایسے پریشرائز کر دیا جاتا ہے اور ایسے کوٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے تمہارے ایمان کے اندر خلل ہوگا ایسا معاملہ نہیں ہے یہ صرف تب تہاں ماننے جائیں گے اگر کسی کا دل اس پر راسک ہے مانا بھی جا سکتا ہے لیکن نا ماننا گناہ نہیں دوسری بات اس آیت سے پتا چل رہی ہے کہ ایک نبی بھی موجزہ خود لانے پر قدرت اور اختیار نہیں رکھتے تو کیا اولیاء اللہ کرامات خود لانے کا اختیار رکھتے تو لہٰذا یہاں پر یہ بات واضح طور پر اگر آپ آیت بھی دیکھیں کہ نبی بھی اپنی مرضی اپنی عبادات کے زور سے موزہ نہیں لاسکتے تو کہاں یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ منصوب کر دیا جائے کہ وہ اپنی عبادت کے زور سے یا اپنے کسی قرآن کی تلاوت یا اپنے کسی وظیفے کے زور سے یا اپنے کچھ عامال کے زور سے کچھ چلوں کے زور سے وہ کچھ کرامت لانے میں کامیاب ہو گئے یہ ہرگز اس کے ساتھ منصوب نہیں کیا جا سکتا یہ خالص اللہ کی دین اللہ کی مہربانی اللہ کے اذن اور قوکم سے کھونے والا عمل ہے تو لہٰذا کسی کی نیکی یا عبادت کے زور کے ساتھ بھی منصوب نہیں کیا جائے گا اور اولیاء اللہ کی کرامات پر ایمان پر جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے اللہ جو کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام الكتاب اس ہی کے پاس ہے ام الكتاب سے کیا مراد ہے ام الكتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جسے کہیں کہ ہدایت نامی کا ماسٹر پرنٹ اللہ کے پاس اللہ کے احکامات حلال حرام جائز ناجائز ڈوز ڈونٹس امر نکی نیکی گناہ اقیدہ ایمان ان تمام چیزوں پر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ کی یہ ساری باتیں درج ہیں اریجنل فارم میں ٹوٹل اور مکمل فارم میں درج ہیں یہ ایکشل بک جس کے اندر اللہ کا سارا کلام اور سارے احکامات موجود ہیں یہ کتاب گویا ام الكتاب ہے اور یہ ماسٹر پرنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر دور کیلئے ایک کتاب ہے یعنی ایک ایک ایکشل ماسٹر پرنٹ اللہ کے پاس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسی میں سے وحی کے ذریعے اس ایکشل ام الكتاب میں سے وحی کے ذریعے مختلف نبیوں کو مختلف دور میں وحی دی گئی اسی لئے ہر نبی کی تعلیمات ایک تھی ہر نبی کا دین ایک تھا ہر نبی کے ایمان اور عقائد کے پیمانے ایک تھے ہر نبی کی دعوت ایک تھی لیکن احکامات میں کچھ تھوڑا بہت فرق تھا اور یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ انبیاء کا دین تو ایک تھا شریعتیں اور منحاج الگ الگ تھے شریعتیں اور منحاج الگ کیوں تھے شریعت باریک باریک احکامات کا فرق اور منحاج اس پر چلنے کا طریقہ روزہ سب کے لئے تھا لیکن روزوں کے طریقہ روزوں کے دن روزوں کا دورانیا روزوں کا انداز فرق تھا زکاة سب میں تھی لیکن زکاة کا نساب شرع ادائیگی کا انداز فرق تھا شریعتوں کے احکامات نبیوں میں نبی تو نبی دیفرنٹ تھے کیوں فرق تھے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر دورہ دیتی ہوں کیونکہ ابتدائی دور کا انسان اور بعد کے ادوار والا انسان اپنی ذہن کے لحاظ سے اپنی منٹل صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنی سوشل ڈیولپمنٹ اپنی اکانومی اپنی معاشی اپنے معاشرتی اپنے سماجی اپنے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے حساب سے پچھلے دور کے جیسا نہیں ہے حضرت آدم کے دور میں انسان کہاں رہتا تھا کیف منٹ سٹون ایج آج کا انسان سورج پہ 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 مریخ پہ 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 ترقی ارتقاء دماغ ذہن کمپریہنشن قفیت حالت سوشل اکنامک معاملات بلکل فرق ہیں تو لہٰذا ہر دور کے لوگوں کو ان کی ذینی حالت ان کی موڈرنیزیشن ان کے سوشل اکنامک حالات اور سائنٹیفک ڈیولپنٹ کے مطابق احکامات دیے جاتے تھے جس کو وہ کمپریہنڈ کر سکتے تھے جس کو وہ اڈاپٹ کر سکتے تھے اور ان کے حالات کے مطابق احکامات دیے جاتے تھے مثل محرم رشتے عورتوں کے لیے اور سات محرم رشتے مردوں کے لیے نکاح کے حوالے سے حرام کر دیے گئے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پہ تو ایسا نہیں تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر محرم رشتوں میں نکاح منع کر دیا جاتا تو نسل انسانی کیسے چلتی حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں نکاح کی حرمت کا حکم کیا تھا بہن بھائیوں کے نکاح ہونے تھے تو نسل آگے چلنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح کی حرمت صرف ایک ولادت میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کر دی گئی یعنی ایک حمل میں پیدا ہونے والے اولاد ان کا نکاح آپس میں نہیں کیا جائے گا لیکن ایک ہی ماں باپ کے بچے جو مختلف حمل اور مختلف پریگننسی سے پیدا ہوئے ان کے ساتھ نکاح ممکن تھا اور یہ اس دور کی ضرورت تھی اس لئے شریعت کے حقامات مختلف رہے ہیں اسلام کو ان کے دور کے مطابق سپیسفک کتابیں دے دی گئیں لیکن کسی کو اللہ نے کچھ دے دیا کسی کو اللہ نے کچھ اسے زیادہ دے دیا کسی میں کچھ مٹا دیا کسی میں کچھ ایڈ کر دیا یہی بات کہی جا رہی ہے لیکن فائنل کتاب امم کتاب تھی یہ مکمل کتاب کس کو دی گئی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں وہ ساری امم کتاب منتقل کر دی گئی اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا یہ امم کتاب ہی ہے جس کو لوحے محفوظ میں آسمان دنیا میں اتارا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ فرما گیا تھا تو آپ کی نبوت سے پہلے اس امم کتاب کو آسمان دنیا میں لوحے محفوظ پر اتارا گیا تھا اور اس چینج اور اس ٹرانزیشن کو جنات تک نے محسوس کیا تھا جنات نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ پہلے تو ہم آسمان میں جاتے تھے عالم بالا کی خبریں لینے میں کامیاب ہوتے تھے ہم کچھ نہ کچھ اچک کے لے آتے تھے لیکن اب نبی صلی اللہ رسالت سے پہلے جنات نے تذکرہ کیا کہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آسمان میں جاتے ہیں تو اس کی حفاظت بہت زیادہ ٹائٹ کر دی گئی ہے قرآن کی الفاظ ہیں کہ جنات نے کہا کہ اب آسمان تو محافظوں سے پٹا پڑا ہے شہاب ساکب کی بارش ہو رہی ہے کہ پہلے تو ہم آسمان پہ چلے جاتے تھے اور ہم کچھ نہ کچھ لے آتے تھے وہاں سے اپنے غیب کے حالات لیکن اب اللہ نے آسمان کی حفاظت کا نظام اور سیکیورٹی کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا کیوں ٹائٹ کیا گیا تھا رسول اللہ کی نبو وقت سے پہلے ام کتاب کو آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا اس لئے آسمان دنیا کی حفاظت کا سسٹم بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا اور یہ منتقل کیا جانا بھی رمضان الہارک کی رات میں تھا اور پھر یہاں سے آسمان دنیا سے پی در پی وقت فوق اللہ سبحان یہ وحی رسول اللہ تک منتقل کرتے رہے بات سمجھ میں آئی ہے ام کتاب سے آسمان دنیا پر آئی آسمان دنیا کی حفاظت بہت زیادہ ٹائٹ کر دی گئی یہ نبوت سے پہلے اور پھر یہاں سے وحی آسمان دنیا سے one after the other consecutively in twenty three years پورے صلی اللہ علیہ وسلم کے توصے مجھے اور آپ کو قرآن کا پہنچانا اور اس قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا تھا اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ہٹا کے قائم کر دیتا ہے یہ عمل کتاب پوری کی پوری شکل میں پہنچائی گئی قرآن کے ذریعے اور سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا جب وحی کے ذریعے یہ پوری عمل کتاب زمین کے لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی تو پھر اللہ نے اعلان فرما دیا آج میں نے وہ عمل کتاب تم تک پہنچا دیا اس کو پرفیکٹ کر دیا اس کو اس کی حفاظت کریں گے پیشتی کی حفاظت کیوں نا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ آج کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ نبیوں کا کام پہنچانا تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا بَلْلِغ مَا اُنزِ لَا عَلَيْكَ مِرْرَبِّكَ آپ پہنچا دیجئے جو آپ تک آتا ہے اور دوسرا یہ کہ نبیوں کا کام صرف پہنچانا تھا اس پر عمل کروانا اور اس کا حساب کتاب اور مواقصہ کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں تھا یہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا جب میں اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو پھر کیا مانتے ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب تو وہی نہیں ہوگی تو اب بلغ مہنزلہ علیقہ کون کرے گا خاتم نبیین کو خاتم نبیین ماننے والے اور ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے والے پھر اگلی بات کا اطراف کرنا ضروری ہے کہ اب یہ کام کون کریں گے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کریں گے نبی نہیں آئیں گے نبی یہ کام نہیں کریں گے اب یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کریں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ کام کرنے والے کیسے ہیں تم میں سے بہترین ہیں جو یہ کام کریں گے اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے سیکھیں گے سکھائیں گے تھامیں گے تھمائیں گے یہ بہترین گروپ بن جائے گا اور پھر دینے والے دین کی تبلیغ کرنے والے قلان کے کام کو آگے پہنچانے والے یہ نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں نبیوں کے نائب ہوتے ہیں نبیوں کے وراست تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہمیں بارس بنا دے اللہ ہمیں نائب بنا دے اللہ ہمیں جانشین بنا دے اللہ ہمیں دین کا اتنا سہادم بنا کر اس فریضے کے لئے قبول فرما لے تو لہٰذا یہ کام کرنے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم پر اب کیا اے نبیوں کے نائبوں اے نبیوں کے جانرشیدوں اے نبیوں کے وارثوں تم پر کیا کام ہے پہلی ذمہ داری جو تم تک پہنچتا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے یہ پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہنچایا دن رات صبح شام زندگی سراپا تبلیغ آپ کی تو زندگی سراپا تبلیغ تھی آپ کو جتنی تکلیفیں آئیں تھیں تبلیغ کی وجہ سے آئیں تھیں دعوت کی وجہ سے آئیں تھیں آپ یہ ساری تکلیفیں ساری مشرکتیں دن رات اپنے پرائے دکھ درد غم ہر حالت میں تبلیغ کبھی بھی نہیں چھوڑتے نظر آتے اور اس کے باوجود میدانِ عرافات پھر اس کے بعد خطبہ حجت الودا میں آپ نے کیا پوچھا تھا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کیونکہ حکم تھا وہ پورے اتنے گروہ جو لاکھوں کی تعداد میں گروہ کھڑاوا تھا آپ نے پوچھا تھا مجھے بتاؤں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا سارے جمع غفی نیق زبان کیا کہا تھا آپ نے پہنچا دیا آپ نے کیا فرمایا الاخی قبارہ اور پھر آپ نے فرمایا میرے اور آپ کے لئے آپ نے فرمایا اب جو یہاں پہ موجود ہے وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں میرے اور آپ کے لئے حکم ہے تو سب سے پہلی بات جس تک پہنچ جائے اس کو پہنچانا ہے نمبر وان دعوت کا ایک قصول اور دوسری بات صرف پہنچانا ہے کسی کے اوپر داروگا ٹھیکے دار بن کے سپاہی نگران بن کے اس کا حساب کتاب لینے نہ آپ میں نے پہنچا دیا میں دیکھتی ہوں تم کرتی ہو کہ نہیں نہ مجھے اور آپ کو صرف پہنچانا ہے نرمی سے محبت سے خلوص سے حکمت سے خیرخواہی سے اس کی اس کی طلب اور تڑپ سے اس کو پہنچا دیں اللہ کے ہاں اپنی جواب دہی کے لئے پہنچا دیں لیکن کسی کے اوپر داروگا بن کے ٹھیکے دار بن کے کھڑے نہیں ہو جانا اللہ نے فرمایا حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین کے سرے پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں یہ کہ اس کو کہا جا رہے ہیں وہ مشکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہوئے تھے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی مخالفت کے باوجود جب ان کو ڈھیل کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم حق پر ہیں اور ہم غلط کام کری نہیں رہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو بتا رہے ہیں کہ تم پر ایکچلی ایکچلی عذاب تو نہیں آ رہا لیکن دیکھو تمہارا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے ہم ہم زمین کے سروں پہ چلے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں اور حقیقتاً ایسے ہی ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ سے نکل کے مدینہ تک پہنچی اور مدینہ سے آگے پھیلتی پھیلتی اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور کفر کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اللہ اس پر اپنا گھیرہ تنگ کر رہے تھے تو مشرقین کو جھوڑا جا رہا تھا کہ تمہارا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظرے سانی کرنے والا نہیں اور حساب لیتے اس سے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ محاسب نہ حساب میں یہ سیرہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کنچال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے انقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کے گواہی کافی ہے اور پھر ہر اشس کی گواہی جو کتابِ اسمانی کا علم رکھتا ہے اللہ ہمیں بھی قرآن کا علم اتا فرما اللہم فکح نہ فتین رب زدنی علما اللہم انی یسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین آمین سم آمین ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسحادیتنا وحب لنا من اللہ تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزاتی امی یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین